اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں جانتا ہوں کہ آپ میرا ہی انتظار کر رہے ہیں تو لیجئے میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر اور ہمارے پچھلے کچھ اپیسوڈ گزر چکے ہیں لہذا جن لوگوں نے وہ اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس کے بعد فوراں ہمارے آئی پلس ٹی وی ایپ یا یوٹیوب چینل سے ہمارے پچھلے اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہمارے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج کے اپیسوڈ میں چار موضوعات پر عقیدہ، فرض، تاریخ اسلام اور قیمتی وظیفے ہمارا پہلا موضوع ہے عقیدہ ناظرین عقیدہ کی تعریف ہم نے پہلے اپیسوڈ میں کی تھی تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ ضرور دیکھیں عام زبان میں سمجھ لیجئے عقیدہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں اس کی کتابوں کے تعلق سے کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارا کیا سوچنا ہے کیا سمجھنا ہے یہ ساری چیزیں عقیدے میں داخل ہے آج ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے کلی میں جس کو ایک شخص پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ جس کے بارے میں بہت سارے مسلمان نہیں جانتے جس کے معنی و مفہوم ان کو نہیں پتا لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں یاد رکھئے اس کے دو پہلو ہے پہلا جس میں اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقرار ہے اور دوسرا جس میں اللہ کے علاوہ کے تمام لوگوں کے معبود ہونے سے انکار ہے ہم کہتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی الا اللہ سوائے اللہ کے تو یہ کلیمہ جب مسلمان اس کو پڑھتا ہے تو وہ مکمل اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے یاد رکھئے عبادتوں میں سے ہر وہ کام جو صرف اللہ کے لئے کیا جانا چاہیے اگر وہ کسی اور کے لئے کیا جاتا ہے تو وہ شرک ہے اور مشرک کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا ناظرین ہمارا دوسرا موضوع ہے فرض فرض کی تعریف ہم نے پہلے اپیسوڈ میں جان لی اب آج آئیے ایک فرض کے بارے میں دیکھتے ہیں دعوت اللہ یقیناً ناظرین دعوت اللہ فرض کی فایہ ہے مگر فرض تو ہے ہر کسی کو کرنا ہے آج مسلمان اسی سے غافل ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتِنِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے بری باتوں سے روکے لہذا آج ہم میں ایسی جماعت بہت کم ہیں تو ہمیں دعوت کا کام کرنا ضروری ہے اب الحمدللہ آئی پلس ٹی وی یہ کام کر رہا ہے اور آئی پلس ٹی وی کو ضرورت ہے آپ کے ساتھ کی آپ کے سپورٹ کی لہذا آپ آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کیجئے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے جتنا دعوت کا کام ہوگا جتنے لوگوں کو فائدہ ملے گا اس میں آپ بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے تو ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے تاریخ اسلام یہ تاریخ ہماری زندگی میں وہی اہمیت رکھتی ہے جو ہماری زندگی میں یاد داشت کی اہمیت ہوتی ہے جس طرح انسان کی شخصیت پر اس کے جسم پر اس کی اقل اس کی ساری چیزوں پر جس طرح اس کی یاد داشت کا اثر ہوتا ہے اسی طرح ہماری قوم پر سب سے بڑا اثر ہماری تاریخ کا ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی حادثات جب بھی کوئی تکلیف پریشانیاں پیش آتی ہے تو ہم اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں ناظرین ہمیں اپنے تاریخ کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے جس سے مسلمان کوسو دور ہیں تو انشاءاللہ اس سیریز میں ہم آپ کے سامنے تاریخ کے بوسی دورہ کو کھول کے رکھ دیں گے تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی آگے کی زندگی گزار سکے ناظرین یاد رکھئے جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ فنا ہو جاتی ہے تو چلیے چلتے ہیں ہمارے چوتے موضوع کی طرف قیمتی وظیفے ناظرین یاد رکھئے وظیفے ذکر و ذکار یہ دل کے سکون روح کی تسکین کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے اچھے کاموں کی طرف جاتا ہے اور انہی وظیفوں کے ذریعے سے ہماری تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور زمینی آفاظ سے ہم محفوظ رہتے ہیں آج ہمارے پاس فیس بوک و ووٹس اپ پر بہت سارے ایسے وظیفے آتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جس پر عمل کرنا گناہ ہوتا ہے لہذا ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی سیریز بنائیں جس سے مسلمان محفوظ رہے اور صحیح وظیفوں پر عمل کرے تاکہ فائدہ بھی ہو اور نیکیاں بھی ملیں تو انشاءاللہ ہم اس سیریز میں آپ کے سامنے بہترین وظیفیں رکھیں گے جس سے مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا ناظرین میں یہی پر اپنے اس اپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں ہمارے پروگرام کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی موسیقی